زمانے کے ساتھ ایٹیٹوڈ بدل گیا ہے اور اس بدلتے وقت میں ہم اپنے آپ کو وہاں پاتے ہیں جہاں زمانے کے ساتھ چلنا بہت ذکوری ہے اور اس لحاظ سے مارکٹنگ اس کا ایک اہم حصہ ہے اور اس مارکٹنگ کے اہم حصے میں کالج جانا بھی ایک اہم حصہ ہے کیونکہ ایسا کہا گیا ہے کہ جو یوتھ ہیں وہ سب سے زیادہ معنی رکھتے ہیں جو نوجوان ہیں وہ وہ اکثر جا کے فلمیں دیکھتے ہیں اور وہ جو سوچتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ ایک نئی سوچ ہے ان کا سوچنا اور جس طریقے سے وہ سوچتے ہیں ان کا سوچنا بہت معنی رکھتا ہے اس لئے کالجز میں ہم جب جا رہے ہیں تو ہم نے دیکھا جس قسم کا ایک پوزیٹیو جو ریسپونس ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور اس کا ہونا یہ شاید ضروری نہ ہو کہ وہ جا کے ضرور آپ کے فلمیں دیکھیں ہی لیکن یہ ہوتا ہے ایک تارتم میں ہو جاتا ہے ایک تاریں جڑ جاتی ہیں دل سے دل جڑ جاتا ہے اور ان کو اگر لگتا ہے کہ اس بات میں کہیں سچائی ہے حقیقت ہے اور آپ نے فلم اگر دل سے بنائی ہے اور ان کے دل تک پہنچ رہی ہے وہ فلم کو ضرور پیٹرنائز کرتے ہیں تو یہ ایک ایک پہلا قدم تو بہت صحیح ہو گیا شہر شہر بھی جا رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں جو کچھ ہو سکتا ہے اور سب سے پہلے ہم شکریہ دا کرنا چاہیں گے بچان جی کا جو آئے اور انہوں نے فلم کا جو فرسٹ لک لانچ کی جو فرسٹ لک جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پہلی بار دولن دکھائی جاتی ہے لوگ دیکھتے ہیں دولن کیسی ہے پھر سب لوگ تاریف کرتے ہیں اور جو بڑا انسان وہاں کے تاریف کرتا ہے تو پھر پوری بھارات اور پوری جنتہ اور پوری دیش بھی تاریف کرتی یہ رویہ ہے اور جب بچان صاحب نے فلم کی تاریف کی میرے لیے پورا ہندوستان ایک طرف اور بچان صاحب کی تاریف ایک طرف فلم کا جو بھی حشن ہو وہ ایک الگ مائنی رکھتا ہے فلم کی پرشن کے لیے جو لوگ پرشنسہ کرتے ہیں جو سراتے ہیں وہ الگ مائنی رکھتا ہے لوگ کروڑوں کے لیے فلم مناتے ہیں میں کروڑوں لوگوں کے لیے فلم منا رہا ہوں اس لئے کروڑ آئے نہ آئے کروڑ لوگ آج ہیں اور فلم دیکھ لیے میرے بہت بڑی بات ہوگی جب آپ اچھی فلم مناتے ہیں تو کروڑ ویسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اگر کروڑوں کے لیے بنائے تو شاید فلمیں اچھی نہیں بنیں گی ایسا کہا جا رہا ہے ہم نے ایک اچھی فلم منانے کی کوشش کی ہے دلوں سے جڑنے کی کوشش کی ہے ایک ایسی فلم منائی اور اس کے بعد سچن تندول کر بھی آئے میوزک لانچ کے لیے تو دو جب مہانو بھاو آتے ہیں دو مہا پربو آتے ہیں دو دگج آتے ہیں دو دیش کے سب سے بڑے جب آئیکن آکے انڈوس کر جاتے ہیں فلم کو تو فلم کی پوری جیت تو وہی ہو جاتی ہے دوسری جیت جنتا کی طرف سے ایک وقت کے بعد چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا پھر آپ کو ایشور کے حوالے کر دینا چاہیے بولے پربو میں نے پوری امانداری اور پوری سچائی کے ساتھ یہ کام کی ہے اور میں نے کوشش کیا ہے کہ میں ایک الگ طرح کی فلم مناؤں جو چیزیں جو خاص طور پر جو بھاونات مکپکش ہے فلموں میں جو ختم ہوتے جاری جس کے لیے ہندوستان اور ہندوستانی لوگ جانے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہندوستانیت زندہ وہ میں نے ایک ڈالنے کی کوشش کی ہے ایک پیار کا رشتہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتہ دوستوں کا رشتہ یہ بہت اہم ہے تو ہم نے اب اس کے حوالے کر دیا ہے کہ اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں اس حساب سے ہارٹلس اب جانتہ کے حوالے ہیں ایشور کے حوالے ہیں اور مجھے امید ہے اور امید سے بھی بڑھ کر یہ بھروسہ ہے کہ یہ فلم بڑی طبیعت سے بنائی گئی ہے بہت دل سے بنائی گئی ہے اور بغیر باکس آفیس پر نظر رکھ کے یہ فلم بنائی گئی ہے یہ فلم لوگوں کے دل تک ضرور پہنچے گی ایک بہت بڑی تراسیدی میری زندگی میں ہوئی تھی جب میں نے اپنے بڑے پتر آیوش کو کھو دیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ بھی اس فلم میں ہے وہ فلم ان کے نام سمرپت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ فلم کا جو بھی آرثک لاب ہو وہ اس وقت میں کہہ رہا ہوں پہلے نہیں کہا اور کہیں کہا بھی ہوگا شاید لیکن اب کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو آرثک لاب ہوگا اس کا ایک بڑا حصہ ان بچوں کے لیے جائے گا جو ہردائی کی بیماری سے پیڑی تھے ہیں میں اتنا کچھ ہونے پہ بھی اپنے بچوں بچے کو نہیں بچا پایا شاید ایشور نے مجھے اس مقام پہ اس لئے پہنچایا ہے کہ میں کچھ لوگوں کے مدد کر سکوں اور ایشور سے پراتنہ کروں گا کہ مجھے وہ حمد دے اور شکتی دے کہ جس خود دیش رکو اور جس دھے کو لے کے میں آگے بڑھاؤں وہ پورا حسم بننا سر اتنا بہنکر یہ ہے اتنا کانفیڈنس سچائی سے سچائی سے بڑا کانفیڈنس اور کوئی نہیں ہوتا اگر آپ سچے ہیں اماندار ہیں تو آپ غلط نہیں ہو سکتے حشر جو بھی ہو لیکن آپ غلط نہیں ہو سکتے زمانہ کبھی آپ پہ انگلیاں نہیں اٹھائے گا اس لئے میں اس پورے یقین کے ساتھ چلا ہوں پورے اس حوصلے کے ساتھ چلا ہوں پورے وشواس کے ساتھ چلا ہوں وشواس ہے تو زندگی ہے اور زندگی ہے تو وشواس ہے یہ کسی ایڈ کا ٹائگ لین نہیں ہے یہ زندگی کا ٹائگ لین ہے اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں بہت ساری فلمیں بنتی ہیں لیکن ان میں سے کچھ فلمیں جو ہیں وہ اسمرنیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ دل سے بنائی گئے ہیں وہی آپ کے ساتھ رہ جاتی ہیں باقی چیزیں بھولا دی جاتی ہیں میری یہ کوشش ہے کہ یہ ان فلموں میں شامل ہو آج ہماری فلم انڈسٹری جس وہ کہتے ہیں جس کے ساتھ چاروں طرف سے دروازے کھلیں جہاں کوئی بھی آکے کچھ بھی کر لیتا ہے آتا کہتا جی میں نردیشک ہوں میں ایکٹر ہوں میں پروڈیوسر ہوں ایک سوچندتہ ہے ایک آزادی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ملال یہ بھی ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ شکارپور سے آکے بناتے ہیں اور باقی علی باغ سے تو کچھ ہی لوگ ہیں ایسے جو سنما کو جانتے ہیں زندگی کو پہچانتے ہیں جنہوں نے زندگیوں قریب سے دیکھا ہے اور زندگی ہمیشہ کہتے ہیں کہ فلم جو ہے زندگی کا آئینہ ہے تو وہی دیکھائیں جو چیزیں زندگی سے جڑی ہوئی ہیں میں وہی چیز دکھانا چاہتا ہوں جو میں نے محسوس کیا جن چیزوں کو محسوس کر کے میں بڑا ہوا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ میرے جو تجربات ہیں اور میرا جو انبھاب ہے وہ لوگوں کے دلوں تب ضرور پہنچے گا تینکیو موسیقی